سلطانہ مہر ایک بڑا نام ایک بڑی عدیب ہے وہ بشیر مالیر کو فیلی کے بارے میں گفتنی حصہ اول میں لکھتی ہے بشیر مالیر کو فیلی کا نام نیانے پچھلے برسوں سے افثانہ لکھ رہی ہیں اور اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اب مختصر افثانہ نگاری تک آپ اوچھیں اور اس میں کماند حاصل کر کے اہل ہنر سے سند بھی لے چکے ہیں اور اب وہ اپنے مختصر افثانوں کے مجموعے کی اشاعتی تیاری میں مصروف ہیں مختصر افثانہ کی بھی اپنی ایک ٹیکنک ہے مختصر افثانہ لفظوں کا بوجھ برداد نہیں کر سکتا اور افثانہ نگار پر دھوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ان الفاظ کا انتخاب کری جو موڑ بھی ہوں اور کہانی کو ساتھ لے کر چند مختصر افثانے کا فن افثانہ نگار کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ چھوٹی سی کہانی پر کتنے الفاظ کا بوجھ لادا جا سکتا ہے H.E.Bates نے اپنی کتار The Modern Short Story میں دو بار یہ بات کی ہے کہ کہانی لکھنا گویا دیاسلائی کے تینکوں سے امارت بنانا ہے اور اس امن میں ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے جب ایک مزید تینک کا اڑاڑا دھم کر کے ساری امارت گرا سکتا ہے لہٰذا اس حول کی روشنی میں مختصر افثانہ تو اور بھی ارک ریزی مانتا ہے بشیر کے مختصر افثانوں کی خوبی یہی ہے کہ شورٹ اسٹوری میں شورٹ کٹ اس خوبی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ افقاری کہانی کے اختیام پر ترشنگی کا شاکی نہیں پایا جاتا ہے آئیے آپ کو بشیر سے متعرف کراؤں دس جون انیس سو پچاس کے دن بشیر نے مالیر کوٹلا ہندوستانی پنجاب میں جنہ لیا تعلیم کے بارے میں انکساری سے فرماتے ہیں تارزا کی محبت سے جو کچھ میسر ہو چکا حاصل کیا انڈینو امبالا پنجاب وقت بورڈ میں اسٹیٹ آفیسر اپنی افثان یا نیگاری کے بارے میں انہوں نے بتایا مارچ انیس سو چھہتر میں میری پہلی کاویش با انوان ہوں جو رومان سے آری تھی ایک مقامی اخبار میں شایع ہوئی تھی پہلی اشارت کی وہ سہر انگیز قیثیت مجھے آج بھی یاد ہے اس کے بعد میں کچھی پکھی کہانیاں لکھتا رہا چھتا رہا انیس سو تیراسی میں مسلسلہ ملازمت میرات آباد لہ فرید آباد ہوا تو مقامی ادبا محترمی ستیش بطرہ جناب اوم چشن رہت اور غیرانند سوڑھ نے میری راہ نمائی کی اور میرے فن کو نکھارا فرید آباد کی عدبی فضاؤں نے مجھے جناب فکر کھوٹ لی جناب جوگیندر پال جناب زفر پیانی مجتوبہ حسین اور دلیت سنگھ جیسے کپنا مشک قلمتاروں کے قریب ہونے کا شرط بخشا اس طرح میں ادب کا ایک ادنا سا طالبین بنا اور ہندوستان کے سدمی اور عدوی رسائل میں چھپنے لگا انتہائی غیر رومانی قسم کا آدمی ہوں ذہن ہمیشہ احتجاج کی جانب راغب رہتا ہے مجھے سماج کے رشتے ناسوروں اور دل خراش واقعات کی تعداش رہی ہے جنہیں قلم بند کر کے راحت میکتی ہے میرے دو آسانوی مجموعے قدم قدم دوزت اور صورت کے لمحے شائع ہو چکے ہیں مینی کہانی میری پسندیدہ سنف ہے تیسرا مجموعہ چنگاریاں زیر تلطیب ہے جس میں صرف مینی کہانیاں ہی شامل ہیں اردو اور صرف اردو میں لکھتا ہوں میری کہانیوں کے تراجم ہنگی پنجابی اور تیلگو میں ہو چکے ہیں ریڈیو اور ٹی وی پر بھی میری شناف بطور افثانہ نگار ہے عدب برائی زندگی کا قائل ہوں ایوارڈ سال اینامات کے خواہش نہیں ہیں مجھے اپنے موفت عدیب کو ایوارڈ کوئی دے بھی کیوں فکر معاش اور گھریلو مسائل کے باوجود تخلیقی عمل کا کی مشکل تجربہ ہے میری رائے میں بیسمی صدی کے اردو ادمیہ باقی رہ جانے والا سب سے پیدا نام محترمہ قررتل این حیدر کا ہے ساتھ میں جناب جو بندر پاتھ بلراج مطرہ بلراج قومن جی لانی بانو رتن سنگھ شرون کمار ورما پاکستان سے احمد ندیم قاسمی انتظار حسین اور اشفاق احمد کے نام شامل ہے بلا شک جدیدیت نے فشن کے حسن کو نکھا رہا ہے کہانی داستانوں سے انکری اور طویل کہانیوں کے میدان سے گزرتے ہوئی افسانچوں سے ہو کر جدیدیت کے حدود میں داخل ہو چکی ہے اور یہی ہے افسانچے کی تقنیت کو سمجھنے کے لیے افسانچے بہور پڑھیں منٹو جوگندر پاتھ ہی نہیں دور حاضر کے افسانچہ نگاروں کو بھی پڑھیں دور حاضر کے افسانچہ نگاروں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک اہم نام نظر آتا ہے بشیر مالیر کوٹلی دی ان کی تقنیق کو نظر میں رکھیں کہ وہ کس طرح دل و دماغ کو الفاظ کے ناوق سے چھید دیتے ہیں کس طرح سونچ کی امیر کھائی میں دھکیل دیتے ہیں لفظ کے ہیر پھر سے معنی بدل دیتے ہیں تو آئیے ہم ان کی پہلی کہانی کا لفت لیتے ہیں اس کہانی کو آئینہ بنا کر اس ورث کے ہندوستان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے کیسے کیسے پھندے ایجاد کی جا رہے ہیں لیکن ان کا کہانی سنانے سے پہلے پھریں ان کا حلکہ سا تعریف کرا دوں محمد بشیر مالیر کوٹلوی کا شمار بھارت کی ان منتخب افسانچہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کا ہر افسانچہ ایک ناول سی گہرائی کا حامل کہلاتا ہے ان کے افسانچے کی خوبی یہی ہے کہ وہ سوچنے پر اکسا دیتا ہے یہ خوبی بہت کم افسانچہ نگاروں میں دیکھی ہے ان کے اسی فیصد افسانچے چوکہ دینے والے نظر آئیں ان کا مکمل کام میرے سامنے نہیں ہے سرحد درمیان میں ہے اس لیے ہم بہت سے اچھے قلم کاروں کو پڑھ نہیں سکتے بشیر مالیر کوٹلوی کے جو مجموعیں میرے علم میں ہیں ان کے عنوان ہیں اکس دھرکس جگنو شہر چنگاریاں سکرت زندگی زندگی کرب آگئی گستاخی ماف جسی ہم قدم 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 دوزق ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوے بھی مجموعیں آ چکی ہوں لیکن میری نظروں سے اب تک نہیں گزریں خیر قلم کو نشتر بنا کر وہ کس طرح معاشرے کا آپریشن کرتے ہیں ان کی کہانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کی کہانی پیچھان کو میں نے منتخب کیا ہے آپ بھی ملاحظہ کریں وہ کمرے میں داخل ہوا تو باس اقبی دیوار کی طرف موں کیے بیٹھا تھا آئیے کرسی پر برجمان ہو جائیے باس نے نرمی سے کہا وہ ڈرتے لڑتے کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ باس نے کہا کل دو کرو کی رقم تمہارے گھر پہنچا دی گئی ہے وہ کھنکار کر بولا ہے جی مل گئی مجھے گھر سے فون آ گیا تھا تینکیو سر کمرے میں خاموشی چھا گئی اس نے تھوک نگل کر سوال کیا سر اب مجھے کیا کرنا ہوگا باس بولا ویری سیمپل دو ہفتے بعد رازدھانی میں اکھیل بھارتی سمارہ ہونے جا رہا ہے سارا انتظام ہو چکا ہے سمارہ سے پہلے آپ نیتا جی کو پھول بھیجت کریں گے ان کے پاؤں چھونے کے لیے جھکتے ہوئے اپنے کمر سے بندے بم کے بٹن کو دبا دیں گے وہ اسردگی سے بولا جی جی بہتر سر ابھی وہ جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ باس پھر سے مخاطب ہوا اس سے پہلے تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہوگا وہ گھبرا کر بولا وہ کیا سر پہ چاند بدلنا ہوگی میں کچھ سمجھا نہیں سر وہ ہکلایا کل شام تمہیں اپنا خط نہ کروانا ہوگا سنا کیسے الفاظ کے نشتر سے معاشر کا آپریشن کیا ہے اس قدم کار نے اب ان کی ایک اور چپتی ہوئی کہانی سنیں جیل کی انسپیکشن کے دوران منطری جی کو آفیسر نے سراکھوں کے پیچھے کھڑے ایک قیدی کی طرف اشارہ کر کے بتایا سر یہ ڈاکٹر بی کے سنہ نقلی دواؤں کا دھندہ تھا اس کا اس کے نقلی انجیکشن لگانے سے چالیس جانے چلی گئیں ڈاکٹر سنہ کے پرنام پر منطری جی ہاں جوڑ کر آگے بڑھے اور آفیسر سے سرگوشی کی ڈاکٹر سنہ اپنا سیوک ہے خیال رکھیے گا دوسرے قیدی کے بارے میں بتاتے ہوئے آفیسر بھولا یہ دیوی پرشاد ہے اس کی نقلی شراب پی کر بیس آدمی بھگوان کو پیارے ہو گئے گہری نظر سے آفیسر کو دیکھ کر منطری جی بھولے آدمی اچھا ہے ہمارا پرانا پارٹی ورکر ہے اس کو جیل میں کوئی تکلیف نہ ہو آخر میں ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے آفیسر بولا سر یہ موسیٰ خان آتنک وادی ہے خوشبو بازار میں بم پھٹا تھا بازار سنگٹھن والوں کا کہنا ہے اسی میں پھاڑے تھے پانچ آدمی مارے گئے تھے منطری جی کی بھویں تن گئیں وہ دات پیش کر بولے رام رام آتنک واد نے تو اس دیش کو کھوکلا کر دیا ہے میں حیران ہوں کہ سرکار ان کو کچل کیوں نہیں دیتی ان کو تو موقع پر ہی پھاسی دے دینا چاہیے دیش کے لیے کینسر ہے یہ لوگ کس طرح سے قلم کو نشتر بنا کر بشیر ماریر کوٹ لیڈی نے اپنا فن دکھایا اور اب میں ایک اپنی تحریر بھی سنا دوں عنوان ہے تین منظر تین منظر نامیں پر بکھی یہ مینی کہانی لیکن اس سے پہلے ایک استعداہ ہے کہ یہ چینل آپ کا ہے اسے آگے بڑھانا ہے اسے آگے بڑھانے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں تو اب چلتی ہیں افثانچے کی طرف عنوان ہے تین منظر بہت سنیں تین منظر پہلا منظر انیس سو پیتالیس پہلی سہلی اے بہن یہ کیا کر رہی ہو دوسری سہلی اے ہے تجھے نظر نہیں آ رہا ہے اپنا روپٹہ کاٹ کر ہلالی پچم بنا رہی ہوں کل مسلم لیک کا جلسہ ہے پہلی سلسلی کہے کو اس سے کہا ہوگا دوسری سہلی اے لو اتنا بھی نہیں جانتی میرا بہیا ہلالی پچم اٹھا کر جلسے میں نعرہ لگائے گا لڑکے لیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان کیونکہ ہمارے تیج تہوار پر آپ روگ لگنے لگے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں گائے کی خوربانی نہ کرو محرم میں جلوس نہ نکالو مسجد کم کم بناو اردونہ پڑھو اور ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں زبان تک بگڑ رہی ہے ہماری تہذیب فنا ہو رہی ہے دوسرا منظر انیس سو پیسک پہلی سہلی اے بہن یہ کیا کر رہی ہو دوسری سہلی دیکھتا نہیں کہ میں اپنا ڈپٹہ کھاٹ کا رومال بنا رہی ہوں پہلی سہلی کہے کو بہن اس سے کا ہوگا دوسری سہلی اے ہے رہی گئی نہ بورڈر پاروالی اے سنا نہیں بزدل دشمن نے ہماری سرحد میں گھسنے کی کوشش کی ہے میرے بہدر بھائی سینہ سپڑ ہیں کہیں وہ خود کو اکیلا نہ سمجھیں اس لیے اپنے ڈپٹے کو کاٹ کر رومال بنا کر ان کو بھیلیوں گی اس میں ایک خد بھی ہوگا میرے بھائیوں اس رومال کو اپنے سر پر باندھے رکھنا تاکہ یاد رہے بہنوں کی ریدہ کی حفاظت فرض ہے تیسرا منظر دو ہزار تیرہ پہلی سہلی یہ کیا لے کر بیٹھی ہو کل چھے ستمبر ہے کیا کروگی دو چھے سہلی یاد کالیس تو آف ہے سخت بوریت بھرا دن گزرے گا تم کیا کروگی پہلی سہلی یاد وقت تو گزارنا ہے اگر کیبل والے نے اچھی مووی نہیں دی تو سیڈی منگوا لوں گی یاد میری تو جان ہے سلمان خان دوسری سیڈی آئی ہی یاد سلمان خان میں کیا ہے میرے خوابوں کا شہزادہ ہے تو رمبیر کا پور ہے یم 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 کاش ایک بار اسے مل سکتی